جو آدمی اب کوئی شخص سے فرص کر رضایر آمد ہے بکلے مسائی سے ہیں بلکل اور عقل مند آدمی ہے دنیا کے حالات سے باقابر ہیں تو وہ جس طرح سے کہہ دے تو اس کی بات تو سنی چاہیے گی سنے کے خابر ہیں تو اس کی بات کو سنی جائیں دوسری بات اور تیسری بات حضرت عمر فاروق رجلال ہوگ کے آمد سے استضار کرنا صحابہ کرام کی فوج داخل ہو گئی بہت مقدس کرو اب اس کے دو پہلو یہ تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے جہاد گئی جان کیا کہ تلوار چلا تھے رہا ان کے جو گروں کو ختم کر دو ان کے جو معبد ہیں ان کو ختم کر دو نکال دو ان کو یہاں سے بھی خود ایک تو یہ پہلو ہے اس پہلو کو اگر دیکھا جائے پھر تو ہم کہہ سکتے کہ اسرائیل یہاں رہنے کے قابل نہیں کہ اس زمین کے مالک نہیں حضرت عمر نے اسے چین لیا ہے لیکن اگر اس نے یہ اعلان کیا وہ حضرت عمر فاروق رہنے کے لئے کہ بھائی مابت کو نچڑنا گروں کو نچڑنا مطلب کسی آدمی کو نچڑنا بلکل آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اہلے لنا کسی کو تمنہ کرنا نہ خون بایا ہے نہ نائک نوبت آ چکی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے سرپیر کر دیا ہے کہ ان کی جو حاکمیت تھی مثلا ان کے جو خرافات تھی ان کو دکھتے بھی خطر کی عشریات محمدی کو نبیس کر دیا اس پہ لوگو جب دیکھا جائے پہ تو مقصد اے کہ وہ لوگ تھے آپ کے گھروں میں رہتے تھے ان کے گھر پہ بلکھوں حاکمیت کو ختم کرنا اور بات ہے ملکیت کو ختم کرنا اور بات ہے آپ کی بات ختم ہوئی جی جی اب اس طرح ہے کہ صرف شرط جو ہیں وہ جہاد والی شرط بھی نہیں ہے شرط کئی ہے کہ انتتالکم اندہ خلتدار وکلمت فلانا وکلمت فلانا وکلمت فلانا اب صرف اندہ خلتدار سے جوانا اس کو طرح نہیں کرے اندہ خلتدار انتتالکم اندہ خلتدار وکلمت فلانا وکلمت فلانا وکلمت فلانا یہ سارے مغفر ملتا ہے 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 اس کو غفوئی اطلاع ہوگا لین اقمتم السلاطا و آتے تم زکاة و آمنتم دی رسولی و اعظرتموه و اقرستم اللہ پردن حسنا و قصے آئی یا قمد خلال ارد المقدس تلدی کتب اللہ یہ سارے مغفر ملتا ہے سوال یہ کہ آمنتم دی رسولی میں آپ کا رسول محمد رسول اللہ داخل ہے آپ سمجھ رہے ہیں جو محققی مفرسلین ہیں وہ سارے کے سارے انتمام شرائط کو لکھتے وہاں چنانچہ وہ جو اگری والی آیت ہے دو تین سفر کے بعد ہے یا قوم دخلال ارد المقدس تلدتی کتب اللہ لکمولا ترتدو علی ادبارکن جی جی فتن قلد و خاصلی قارو یا مسائن فیہ قوم جبارین اس کو جوڑ دیتے ہیں کہ سر صرف ادخلال ارد المقدس تلدی حالکونے کے مجاہدین نہیں ہے بلکہ شرائط ما قبل والے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں جب یہ ہے تو ان تمام شرائط اور وہ شرائط حضرت کے زمان میں ہوئی بھی ہیں وہ حضرت کے زمان میں یہ شرائط ہیں اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو ان شرائط کو اسے اور پھر یہ کہ جزوی طور پر حضرت یوشہ علیہ السلام کے اس میں جزوی طور پر کامیابی کچھ ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی آپ دیکھیں اندر کسیب الاحمر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس سرزمین میں دفت نہیں ہے حضرت کو خود داخل ہونا نصیب نہیں ہوا حضرت خود ہے موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس میں داخل نہیں ہے میں آپ سے ارزمین حضرت اس میں خود بھی داخل نہیں ہے حضرت نے سر قاخر میں جب دفن ہوا تو کہلے کہ فسائل ربہو انیدنیہو من الارض المقدسہ دے کہ مجھے کریم تو وہاں سے تو کر دو تو یہ بلکیت حضرت حارم کو بھی نسیب نہیں ہوا اور حضرت اللہ کو بلکل موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نہیں ہوا فَإِنَّا مَحَرَّمَةٌ عَلِمْ أَرْبَعِنَ سَنَةً چالیس سال ان پر حرام ہے اس کے بعد حلال ہے یہ غلط فرمی اس وجہ سے ہے کہ اربعین سنتن کو محرمتوں کیلئے ظرف بناتے یہ ظرف اربعین سنتن صحیح آپ دیکھیں گے محرمتوں کیلئے ظرف نہیں مخلومی یہ یتیہون کیلئے اس حرمت کو جو مقید جو کرتے ہیں وہ چالیس سال جیسے گی بتاتے ہیں یہ سب سے بڑی غلط فرمی ہے یہ محرمتوں کا ظرف نہیں ہے اربعین سنتن اربعین سنتن یہ نسلیں کی ختم ہو جائے گی یہ چکر کٹیں گے وہیں ظلیل ہو گئے محرمتوں تابیدی ہے آپ ارمان سنتن اور یہ حرمت حرمت قضائی تقوینی ہے غرمت تشریعی بھی نہیں ہے اور کتب اللہ لکم یہ بھی کتابت کتابت تشریعی نہیں ہے میرا اور آپ کے سارے جو گفتگو ہو رہی کتابت تشریعی یہ کتابت تشریعی بھی نہیں ہے کتابت تقوینی ہے اب آپ جیسے کہ وہ حرمنا علیہ المرازی من قول جو غرمت تقوینی ہے یہ جو غرمت ہے یہ بھی غرمت تقوینی ہے اس لئے کہ زمین تو مکلف نہیں ہے اس کے اس قسم کی غرمتیں اس قسم کے حرمت تقوینی بہت سے ہیں لیکن شریعت کا جو مسئلہ ہے اس کے لئے شرائط وہی ہے چنانچہ یہ ان کے ملک سے یہ جزوی طور پر میں ارز کر رہا ہوں کہ کچھ حضرت یوش علیہ السلام کے زمانے میں ہو گیا لیکن اس کے بعد اس وقت جو اسرائیل ہے اس وقت ہے یہ پورے شرائط میں لانے پڑیں گے اگر یہ شرائط دیکھ رہے ہیں اسرائیل بھی اس طرح یہ کہ آپ اس کو اسرائیلی اس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اللہ آپ کو بلکہ یہودی ہے یہودی ہے اور رسول پاک پر اس کا ایمان نہیں ہے اور دوسرا وہ بھی ایک اسرائیلی ہے جو مسلمان ہو چکا ہے جیسے قرآن کہتے ہیں لیسو سواہ یہ اسرائیلی سے برابر نہیں ہے اس لئے کہ انہیں اسرائیل میں سے مسلمان ہو چکا ہے لیکن اس کو کہتے ہیں لیسو سواہ منہر کتاب امت قائمت یترون یہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور سور رات کے آخر میں ومر اندہوئی ابن کتاب عبداللہ ابن سلام سوالیہ کی اس وقت جو آپ ملکیت جو دے رہے ہیں جو ملکیت دے رہے ہیں اسرائیلی بحیثیں یہ تھے اسرائیلی کہ وہ یہودی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر بھی نہیں رہا یہ زمینیں کی مملوک ہے اور یہ کیا حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ اور ان لوگوں نے وہ زمین اللہ آپ کو بلکہ تقسیم نہیں کیا اور پھر یہ کہ اگر وہ رہے بھی وقتی طرح پر کچھ کو برقرار رکھا تو اس کی صورت رہنے کی یہی ہے کہ مشرقین مکہ سے یا یہ کی جہاد ہوگا مشرقین مکہ سے یا اسلام کو قبول کریں لیکن غیر مشرقین مکہ دیگر جیسے کہ آج میں ان کے لئے بین چیزیں یا یہ کلاب کو اسلام قبول کریں یا جذیہ دے دیں ان کو برکارہ رکھا جائے گا یا اللہ قبلہ کریے کی ان کو یہ کیوں جہاد کیلئے تیار ہو جائے یہ تین چیزیں اور پھر یہود کو بھی جیسے کہ نقررکم ما اکررکم اللہ یہ سے بخاری میں آتا ہے نقررکم ما اکررکم اللہ یہاں جیسے رہا یہی حکم وہاں بھی ہے یہ صرف خبر تک نہیں ہے نقررکم ما اکررکم یہ بخاری میں جلدہ اول کے اندر باقیاد موجود ہے اس وجہ سے اب سوالی ہے کہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ جزوی طور پر کچھ جہاد تو حضرت یوشاید علیہ السلام نے کیا اس کے بعد حضرت سموئیل اور شموئیل علیہ السلام تین سو سال کے بعد تین سو سال اس طرح زمانت القضا جس کو کہا جاتا ہے زمان قضا میں یہ ٹھوکر کھاتے رہے تین سو سال کے بعد حضرت یوشاید شموئیل علیہ السلام علم ترعیل الملعی من بنی اسرائیل یہ تین سو سال کے بعد یہ تین سو سال زمان قضا کا ان کو یہ چیز نصیب نہیں لے اور قصوے بھی مکمل طور پر یہ چیز نہیں آئی اور یہ نہیں آئی اور پھر یہ کہ اس کے بعد نس ہے کہ ہم کفار کے پاؤں کے نیچے سے اس کو نکالیں گے تو نکال کر کے اس کی ملکیت کو دوسرے کو اپس سے دے رہے ہیں اب وہ ان کی غیر ملوک ہے تب ہی تو اللہ مسلمانوں کی دے رہے ہیں یہ آیت دو جگہ اوپر ہے جب حرمت مؤبت کی پھر ان کو مکنف کیوں بنا دیا جہاد کرنے کے ساتھ یہ ساتھ کی عادت میں تو حرم ہو گئی زمین نہیں یہ میں مؤبت کا نہیں کہہ رہا میں نے آپ سے کہا کہ حرمت تکوینی ہے حرمت تکوینی ہے اور یہ اللہ آپ کا بلا کریے کہ کتب اللہ بھی یہ اللہ آپ کا بلا کریے کتابت کزائی ہے اس کو آپ سمجھیں یہ کتابت کزائی کتابت تشریح نہیں ہے یہ جو علاق کر کے دے دیا جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے یہ تو حکم شریع اس کو سمجھا جب یہ حکم شریع ہے ہی نہیں اور پھر کتب بمان فرض ہے اور پھر لکم بمان علیکم وَإِنْ أَسَاطُمْ فَلَحَا جِسَ یہ تضمین کی ایک مستقل بات سے قرآن ہے باقی ہوئی امام راضی والم میں سب میں نصوص کی بات آپ سے کر رہا ہوں امام راضی والم میں سب کچھ بڑھ چھوڑا یہ کتابت کزائی ہے کتابت تکوین ہے کتابت تشریح نہیں ہے اگر کتابت تشریح تو آپ انگی ملکیت بتا دیں لیکن کسی تفسیر میں آپ کتابت تشریح نہیں دکھا سمتے کتابت تشریح سارے غلط فمیں ایسی سے آپ اس کو بعض مفسریں کہتے کہ کتابت قضائی ہے اور کچھ کہتے ہیں کتابت تکوین ہے تشریح نہیں ہے تشریح ہے تو پھر آپ انگی ملک ثابت کر دیں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو غادہ ہو چکا تھا کہ یہ زمین آپ کے لئے آپ کے اوضاع کے لئے اس کے بارے ایک تاریخی چیز ہے اس پر نص نہیں ہے وہ ایک تاریخی وہ ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کے بھی شرائط ہے وہی شرائط ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کے اولاد کو دیں گے لیکن کہتے ہیں اس کی ضروریتی کہتے ہیں کہ تکوینی زلمین یہ بہت چکوینی زالمین ہے شکل نہیں ہے ظالمین کا مہن ہے کافرین اور ظلم کا دینے آخر آپ کے اونے ہیں آپ کے بارے ہیں اینہ شرکت نظر منظر میں اس کی بات کرام آپ اس کو خامخاکیوں کدر او در دیں گے ظلم کا فرد کامل جو ہے وہ یہی شرک ہے اور یہی ارتداد ہے آپ اس وقت ہی بات کر سکتے کہ توریدِ ادھیان جس کے مولانا شیرانی قائل ہے وعدتِ ادھیان جبکہ میں وعدتِ ادھیان کی قائل نہیں ہوں جبکہ میں وعدتِ ادھیان کی قائل نہیں ہوں وہ تو اور باقی ہے یہاں فرق تو ان کی ملکیہ کی برائیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا نہیں ملکیہ میں آپ سے رضا ملکیہ آپ ثابت کریں گے ملکیہ کا ثبوت تو حکم شریح ہے نا حکم شریح ہے اور یہ کتابت شریح ہے ہی نہیں یہ کتابت تکوینی ہے تو کیسے آپ نے ثابت کریں گے؟ نہیں تانسل میں DEった ہم صغر کریں گے تانسل میں جاتر مغرب شر claw موسیقا 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 موسیقا